اس شہر پر رحم کریں اس شہر کے رہنے والوں پر رحم کریں روزانہ لوگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کی جمع پنجی کی کمائی بڑی مشکلوں سے لوگ جمع کرتے ہیں کوئی بڑی مشکلوں سے موبائل شاک میں خریدتا ہے کوئی گاڑی خریدتا ہے کسی کی سیلری کے پیسے ہوتے ہیں کوئی بچارہ کہیں سے کوئی ادھار لے کر آرہا ہوتا ہے اسے لوٹ لیا جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے تو خدا رایا اس شہر پر رحم کریں خدا رایا اس شہر پر رحم کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی شہر میں چوریاں اور ڈکیتیاں یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے اور روزانہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو شہر کراچی کے رہنے والے لوگوں کو عادت ہو چکی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیوز کے ذریعے روزانہ ایسے واقعہ سنتے ہیں اور اگر کسی دن ایسا کوئی واقعہ نہ سننے میں تو یقینی طور پر حیرت بھی ہوتی ہے کیا حیرت ہے آج کوئی سیسیٹی پی فوڈج سامنے آئے کسی ٹیگیٹی کی یا کسی چوری کی یا کسی کو مار دینے کی تو یہی واقعات ایک عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پر کوئی خاترخواہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں انہی واقعات کا تسلسل تھا ایک واقعہ جو ملیر میں گزشتہ جنہوں پیش آئے جس کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فوڈج عام ہوئی واقعہ یہ ہوا کہ ایک بیٹری کی دکان میں کچھ دکھے داخل ہوئے انہوں نے اپنے لوٹا مالی کی روہ نکل رہے تھے کہ دروازے کے پیچھے سے اس دکان کا جو آنر تھا بتائیے جارہا کہ وہ دکان کا مالی کے اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے نظیر میں ایک ڈکیت اسی وقت موقع پر جو ہے وہ مر گیا اور دوسرا ڈکیت جو ہے وہ اس سے گولی لگی بعد میں وہ بھی پکڑا گیا ایس ایس پی ملیر صاحب نے ان صاحب کو بلایا جنہوں نے یہ کہاں نامہ سر انجام دیا انہیں پوریوں کا ہار بھی پنایا انہیں اپریشیٹ بھی کیا لیکن میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو سلام پیچھ کرتا ہوں اس بندے کو اس نے اتنی حمد کی اور موقع پر مہا ظاہر ہے اس کے کسٹومرز بھی موجود تھے اس کی دکان کی اپنے لوگ بھی موجود تھے لیکن اتنا زبردست نشانہ لگایا کہ اسی ڈکیت کو جا کے گولی لگی اور باہر نگل گیا اس نے فائرنگ کی تو بلکل درست انداز میں کام کیا تو ایک بات تو یہ کہ اس بندے کا جگرہ ہے اس بندے کو سلام یقینی طور پر اس نے ایک زبردست کام سر انجام دیا ہے لیکن میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جناب یہ کام شہریوں کا نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ ہم میں سے ہر ایک شخص نہ تو وہ اصلہ رکھتا ہے اپنے پاس اور نہ ہی وہ اتنا جگرہ اور اتنی حمد رکھتا ہے کہ ایسی کسی سیشویشن میں وہ اصلہ نکالے بھی چلائے بھی اور پھر نشانہ بھی درست لگا دے تو یہ تینوں چیزیں اہم ہیں اصلہ نکالنا بھی بروقت اور اسے چلا لینا بھی اور پھر نشانہ بھی درست لگا دینا کیونکہ اگر نشانہیں غلط لگا دیا تو پھر کہیں کا کہیں کام اتر سکتا ہے تو یہ کام یقینی طور پر عام شہریوں کا نہیں ہے آپ نے اس شہریوں کو اپیشیٹ کیا یہ اچھی بات ہے اور لوگوں سے شرار آئے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف کمینٹس اور مختلف ویڈیوز اس حوالے سے نظر میں آ رہی ہیں لیکن یہ کام یقینی طور پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں پورے شہر میں ڈکیتیاں عام ہو چکی ہیں جس جگہ کا واقعہ ہے ملیر میں انور بلوت کے سامنے یہ بیٹری کے دکانے میرا روزانہ وہیں سے گزر ہوتا ہے جس دن یہ واقعہ پیش آئے اس کے بالکل اگلے ہی دن میں اسی پل سے گزرا ہوں صبح چھے بجے کا وقت تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دوڑا گئے تو کوئی دیکھا ہے جو کہ لوٹا ماری کرتے ہوئے اس پل پر اس وقت بھی موجود ہے یعنی اس واقعے کے ایک دن کے بعد بھی یعنی جب یہ بات بلکل واضح ہے اور اس واقعے سے ایک دن پہلے کی کہانی بھی میں آپ کو سنا جاتا ہوں اسی پل کی کہانی ہے میں اسی پل پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ایکشن نہیں لیتے اسی پل پر ہمارے ایک دوست کے ساتھ ونٹو فائیف شینی گئی اس کی ٹھیک ہے قائد آباد کی جانبی ونٹو فائیف بھی شینی گئی وہیں موبائل بھی شینے گئے تین سے چار موبائل اسی وقت ہمارے دفتر کے ہی کچھ لوگوں کی شینے گئے یہ تمام کی تمام ریپورٹ پولیس تھانوں میں الفالہ تھانے میں بھی قائد آباد تھے بھی آگے جو لطیف یہ شاہ لطیف لگتا ہے وہاں بھی تمام تھانوں میں یہ ریپورٹیں موجود ہیں اور لڑکے جا رہے ہیں کیونکہ جس کی بائیک چینی ظاہر ہے اس نے بڑی مشکلوں سے ڈیڑھ لگ روپے جام کر کے اپنے شوق پورا کیا تھا ونٹو فائیف فریدی تھی اور وہ کہیں جا رہا تھا ضروری کام سے اس کا موبائل اس کی گاڑی لے گئی کسی سے موبائل چھین لیا کسی کا وائلٹ چھین لیا مطلب یہ واقعات تو اس جگہ کا معمول ہیں مگر اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ حیرانگی یہ ہے کہ وہاں کوئی قانون نافذ کرنے والے دائرے کا شخص وہاں موجود نہیں ہوتا جبکہ یہ بات یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی رات کا اندھیرہ ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اور صبح چھے بجے تک جب تک روشنی نہیں ہو جاتی وہاں چوریاں اور ڈگیتیاں مستقل ہو رہی ہیں اور یہ عرصہ دراز سے ہوتا چلا آ رہا ہے میرے اپنے سرکل کے یعنی ایک محدود سا سرکل ہے میرا اس اپنے سرکل کے میرے دس سے بارہ لوگ اسی ایک پل پر لٹ چکے ہیں جس جگہ پر یہ دکان کا واقعہ پیچھ آئے اسی پل سے ادھر کر یہ دکان واقعہ ہے تو میں صرف بات کروں ابھی ملیر کے ایک پل کی جو شروع ہو رہا ہے اور جہاں سے یہ پل ختم ہو رہا ہے ملیر ندی والا پل جو کلا تھا اس جگہ کی بات کرو جہاں کئی لوگ اب تک لٹ چکے ہیں مگر اس کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکٹیو رہی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ شہری اپنا دعافظ کب تک کریں گے اور ہر ایک شہری کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے مزدہ بتایا کہ ہمارے دوست سے منٹو فائف گاڑی چھین لے گئی وہ بے بس تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسے مجبوری تو اسے گاڑی دینی پڑی موبائل دینا پڑا والیٹ دینا پڑا تو برائے مہربانی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہمیں چاہیے شہری کراچی کے لیے شخص کو چاہیے کہ وہ ان سے گزارش کریں اور جہاں تک ہو سکتا ان سے مطالبہ کریں کہ وہ ہماری سیکیوٹی کو یقینی بنائیں کیونکہ اب ہمارے لیے اپنے ہی شہر میں رات کے وقت میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا کہ ہم رات میں موبائل لے کے یا والیٹ لے کے یا بائک لے کے کہیں نکلیں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں ہم ان سیکیوٹی پیل کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے گزریں اور دو منٹ بعد پتہ چلے گئے یہاں پیش آگیا کسی کا موبائل چھین لیا گیا کسی سے بائک چھین لیا گیا کسی کا والیٹ چھین لیا گیا تو کراچی شہر کی سیکیوٹی کے لیے میں یہ گزارش کروں گا عوام سے کہ جہاں ایک طرف ہم اس بات کو سرار آئیں کہ ٹھیک ہے کسی شخص نے اپنا ڈیفینس کیا اور اپنے آپ کو بچا لیا تو یقینی طور پر یہ اس کا ایک بڑا اچھا مال ہے لیکن ہم میں سے ایک شخص یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام بارحال اس شہر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے تو میری گزارش ہے تمام ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دست پستہ گزارشی کے اس شہر کی حفاظت کو یقینی بنائیں ہمیں اس شہر میں آزادانہ گھومنے دیں ہم اس شہر میں پلے بڑے ہیں ہم اس شہر میں پیدا ہوں ہیں اور یہیں مریں گے ہمارے آباؤ اجداد کی قبریں یہیں ہیں ہمارے شاناختی کارڈ آپ چیک کرتے ہیں اچھا جب ناکہ بندیاں لگا جاتی ہیں تو پھر وہ ڈکیر تو کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں پکڑا کون جاتا ہے پکڑا مجھ جیسا عام اور آپ جیسا عام شخص جاتا ہے اس کے پاس یہاں کبھی لائسنس نہیں ہوتا کبھی وہ گاڑی کے پیپر گھر بھول کے آ جاتا ہے اب اس کے پاس شاناختی کارڈ موجود نہیں ہوتا جبکہ ہم لوگ یہیں کے رہنے والے اور یہ چور اور ڈکیر جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کر میرے اس شہر پر قبضہ کر چکے ہیں یہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں تو گزارش یہ ہے میرے بھائی گزارش یہ ہے تمامی کراچی کے رہنے والے ساتھیوں سے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے موجود ہیں تمامی سے کہ برائی مربانی اس شہر پر رحم کریں اس شہر کے رہنے والوں پر رحم کریں روزانہ لوگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کی جمع پنجی کی کمائی بڑی مشکلوں سے لوگ جمع کرتے ہیں کوئی بڑی مشکلوں سے موبائل شاک میں خریدتا ہے کوئی گاڑی خریدتا ہے کسی کی سیلری کے پیسے ہوتے ہیں کوئی بچارہ کہیں سے کوئی ادھار لے کر آ رہا ہوتا ہے اسے لوٹ لیا جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے تو خدارہ یار اس شہر پر رحم کریں خدارہ اس شہر پر رحم کریں میں کراچی کے دوستوں سے گزارش کروں گا جتنے نوجوان ہیں برائی مربانی اپنی آواز کو بلند کریں کیونکہ آج اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بندوق یہ گولی اب تک مجھ تک تو نہیں پہنچی ہے اب تک تو میں نے ہی لٹا اب تک تو میرا موبائل نہیں شینا اب تک تو میری بائیک محفوظ ہے تو ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی تو یاد رکھیں یہ بندوقیں یہ گولیاں اور یہ شینا جبٹی اور یہ ڈگیتیاں چلتے جلتے ایک دن آپ کے گھر تک بھی آئیں گی ایک دن آپ کی بائیک آپ کا موبائل آپ کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی تو لہٰذا آج اپنے بھائی کے لیے آج اپنے شہر کے لیے آج اپنے ملک کے لیے آواز کو بلند کریں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کا شہر بھی محفوظ رہیں اور آپ کا ملک بھی محفوظ رہیں اور یہ جتنے چور اور ڈگیت پکنی کہاں کہاں سے نکل کر میرے شہر پر کابیز ہو گئے ہیں ان کا ستیہ ناس کیا جائے انہیں یہاں سے بھگایا جائے انہیں یہاں سے نکالا جائے تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شہر کریں تاکہ قانون نافذ کرنے والا دور تک ہم نوجوان اپنا پیغام پہنچا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ